ملکم پاکستانی ریال ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیا ہوں گے اور مزے میں ہوں گے میرا نام ہے مدہ سیر میں ہوں باشر سوگائز آج کی ویڈو کافی زیادہ قبال کیوں لے گئے کال ایک ہم ویڈیو لے کر آئے تھے کہ بنگلہ دیش کی بجلی بھارت نے باندھ کر دی تھی آج بجلی کے بعد فوراں دوسرا جھٹکہ بھارت نے بنگلہ دیش کو دیا اور ان کا ہسپٹل کا جو بھارت نے بنگلہ دیش کی بھارت نے بنگلہ دیش کی بھارت نے بنگلہ دیش کی بجلی بھارت میں میرے کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹیٹڈ انفارمیشن میں آئیے جانتے ہیں پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے بھارت نے بانگلہ دیش کی بجلی سپلائی کاٹنے کے لیے پلان تیار کر لی ہے لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ بانگلہ دیش کو بھارتی اسپتالوں میں علاج کرانے میں بھی کافی مشکل آنے والی ہے ابھی ایک سپتہ بھی نہیں بیتا ہے اور بھارت نے بانگلہ دیش کی ساری گرمی اتار دی ہے بانگلہ دیش کو ایک لاکھ کروڑ سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے لیکن اسی بیچ سی ایم یوگی نے ایک بڑا دھماکہ کر دیا ہے اور ان کے بیان سے یہ سوال اٹھنے لگے ہیں کہ کیا بانگلہ دیش پھر سے بھارت میں شامل ہونے والا ہے اس کے ساتھ ہی لال کلے سے پی ایم موڈی نے امریکہ اور بانگلہ دیش کو بہت بڑی چیتاونی دی ہے سب کچھ جانیں گے وستار سے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی کے لائک اور کمنٹ کے لیے شکریہ اس ویڈیو کے لیے ایم کرتے ہیں بانگلہ دیش جس پرکار ہندووں پر حملے کر رہا ہے اور بھارت سے جڑے سبھی اتحاس کو مٹانی کی کوشش کر رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے بھارت کے اندر زبردست آکروش دیکھا جا رہا ہے جسے لے کر کئی بڑے development سامنے آ رہے ہیں معلوم ہو کہ حال ہی میں بانگلہ دیش developing دیشوں کی لسٹ میں شامل ہوا تھا لیکن اب جس پرکار وہاں کا ماحول ہے اسے دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ بانگلہ دیش پاکستان سے بھی نیچے چلا جائے گا ویرود پردرشن اور کرفیو سے بانگلہ دیش کو ایک لاکھ کروڑ روپے سے بھی زیادہ کا نقصان ہوا ہے یعنی کہ بانگلہ دیش کے لوگوں نے اپنے ہی بارہ بلین ڈالر میں آگ لگا دیا ہے اب ان کے پاس ماتر بیس بلین ڈالر کا فوریکس ریزرگ بچا ہوا ہے جو آنے والے کچھ مہینوں میں ہی ختم ہو جائے گا اس کے بعد انہیں لاتھی چھوڑ کر کٹورا پکڑنا ہی ہوگا ایک طرف بانگلہ دیش کی بجلی کاٹنے کی بات چل رہی تھی وہیں دوسری طرف خبر آ رہی ہے کہ بانگلہ دیش سنکٹ سے بھارتی ای ٹیکسٹائل انڈسٹری کو زبردست بھوم ملنے جا رہا ہے کیونکہ اتھل پتھل کے بیچ ویدیشی نیویشک بانگلہ دیش سے باہر بھاگنا چاہتے ہیں اور وہ بھارت میں نیویش کرنا چاہتے ہیں یعنی کل ملا کر دیکھا جائے تو بھارت کی مٹھی میں بانگلہ دیش کا گردہ آ چکا ہے اگر اس نے ابھی بھی ہندوؤں پر حملے بند نہیں کیے تو پھر بھارت اسے ٹاٹا بائی بائی بول دے گا ہنسا کے کارن دنیا بھر میں کپڑا ادیوگ کے لیے پرسدھ بانگلہ دیش کو بڑا جھٹکا لگ چکا ہے کیونکہ یوروپ امریکہ میں ہو رہے اس کے نریات ٹھپ پڑ گئے ہیں کمائی ہو نہیں رہی اور خرچ بڑھتا جا رہا ہے وہاں ہنسا کا اثر ابھی آگے بھی ہوگا کیونکہ استھرتا سے ویدیشی نویشکوں کے قدم بھی پیچھے کھنچ سکتے ہیں جو آگے بھی مہنگائی سے راحت نہیں لینے دیں گے اس وقت بانگلہ دیش میں مہنگائی پچھلے تیرہ سال کی سب سے اچتم ستر پر ہے بے روزگاری چرم سیما پر ہے وہاں کے یوہا خالی ہاتھ میں ڈنڈا لے کر بیٹھے ہیں جس کے کارن ابھی بار بار دنگا بھڑک سکتا ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ مالدیو کے کافی لوگ سستہ علاج کرانے بھارت میں آتے تھے لیکن جیسے ہی بھارت نے مالدیو کو جھٹکا دیا ٹھیک ہے ویسے ہی اس کے مریضوں کو دور دور جا کر مہنگے میں علاج کرانے پڑتے تھے تب جا کر موججو کی اکل ٹھکانے لگی اور آج وہاں بھارت کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا ہے آج اس کے پاس دیش چلانے کو لے کر ایک مہینے کا بھی بینک بیلنس نہیں بچا مجبوری میں آ کر اس نے بھارت کو 28 آئس لینڈ دینے کو تیار ہو گیا ہے مالدیو کی طرح ہی بھارت میں ہر سال بانگلہ دیش سے بھی ہزاروں لوگ علاج کرانے آتے ہیں حال ہی میں آئی ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بانگلہ دیش میں ساماجک اور راجنیتک اسثرتہ کے کارن بھارت میں چکتصہ پریٹن پرہاویت ہوا ہے ریپورٹ کے مطابق اگر بانگلہ دیش میں سثرتی نہیں سدھری تو اس سال بانگلہ دیش سے بھارت آنے والے چکتصہ پریٹکوں کی سنخیہ میں 10-15% کی کمی ہو سکتی ہے ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بانگلہ دیش چکتصہ پریٹن میں پرمک بھومی کا نبھاتا ہے اور بھارت کے کل چکتصہ پریٹن میں بانگلہ دیش کا یوگدان 50-60% ہے ویسے تو اس چکتصہ پریٹن میں دونوں دیشوں کو فائدہ ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ فائدہ بانگلہ دیش کو ہوتا ہے کیونکہ اس کے مریض بہت سستے ریٹ پر بلکل اپنے بغل کے دیش میں آ کر علاج کرا لیتے ہیں ایک طرح سے دیکھا جائے تو بانگلہ دیش دانہ, دواء اور پانی سب کچھ کے لیے بھارت پر نر بھر ہے آپ کو بتا دیں کہ چکتصہ پریٹن تب ہوتا ہے جب لوگ اپنے دیش سے باہر جا کر علاج کرا لیتے ہیں اس میں لوگ عام طور پر ان دیشوں میں جاتے ہیں جہاں ان کی چکتصہ لاغت کم ہوتی ہے یا جہاں وشیش چکتصہ سوائیں اپلبد ہوتی ہیں جن کا وہ اپنے دیش میں لاب نہیں اٹھا سکتے بانگلہ دیش سے آنے والے مریضوں کی سنکھیا میں گراوٹ کا اثر بھارت کے چکتصہ پریٹن کشیتر پر پڑ سکتا ہے لیکن بھارت کو مریضوں کی کوئی کمی نہیں ہے کیونکہ بھارت میں 160 سے زیادہ دیشوں کے مریض علاج کرانے کے لیے آتے ہیں جبکہ وہیں اگر بھارت نے بانگلہ دیش کے لیے اپنے اسپطال بند کر دیے تو پھر بانگلہ دیش میں لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے اس لیے بانگلہ دیش کو چاہیے کہ وہ قائدے سے رہے اور بھارت کے سممان میں لگے جتنے بھی مورتیوں کو توڑے ہیں اسے جلد سے جلد پنرستھاپت کریں بھارت نے بانگلہ دیش کے مریضوں کے لیے چکتصہ ویوستہ بہت آسان کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ پڑوسی دیش کو کوئی دکت نہ ہو مریضوں کے سمسیہ کا سمادھان کرنے کے لیے جون دوہزار چوبیس میں بانگلہ دیش کی پردھان منتری شیخ حسینہ کے بھارت دورے کے دوران پی ایم موڈی نے بانگلہ دیش سے آنے والے مریضوں کے لیے ای میڈیکل ویزا کی شروعات کی تھی اس خبر سے بانگلہ دیش کے مریضوں میں زبردست خوشی کا ماحول تھا لیکن ایک ریپورٹ کے انسار ہنسا کے بعد بانگلہ دیش میں موجودہ سمسیہوں کے کارن مریضوں کی یاترہ رد یا ستھگت ہو رہی ہے ہم 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 اسی کے ساتھ دویہ ویڈیو غتم بانڈر باندھے نیر پیار آپ اندازہ لگاو بھائی کتنے آتے ہیں یا علاج کر کیونکہ بھارت میں بق لہ دیش سے علاج سستا ہے بق لہ دیش سے کہے پوری سانوہ دیش ہے بھی سستا şeyi سستا ہے ایک بات بولی تو میں یہ انڈیا یہ جو مطلب دیکھو اب یہ بنگلہ دیش آہ انڈیا کہ سامنے چھوٹا سامل بھائی یہ انڈیا یہ جس نے ڈیپان کو دیکھ لو بھٹان کو دیکھ لو مالدیب کو دیکھ لو ان دیشوں کو دیکھ لو اگر انڈیا ان کو میڈیسن سستی نہ دے اور ان کا علاج سستہ نہ کرے ان کا بہت برا حال ہو جائے یہ دنیا کی دوسری دیشوں میں جائیں تو بہت مہنگے اور ان کے پاس اٹھی فیسلیٹیز دی ہے جتنی بھارت نے ان کو دیکھ رکھی ہے لیکن تو پھر بھارت کی اپمان کرو تو بھائی پھر بھارت کیا کرے اب بارڈر باند بھارت نے کیا ہے کسی ان کے وی آئی پی جو ہیں وہ بھی نہیں آ سکتے بھارت میں دیکھو میں ایک ایک ادھر یہی بات بول رہا ہوں نا دیکھو ان کے ٹرینیں چلتی تھی آتی تھی ٹرین کے ذریعہ آ جاتے تھے دیکھو سب سے بڑا نقصان کس کو ہو رہا ہے انڈیا کو تو یار ایک دو بلین ڈالر سے کچھ فرق نہیں پڑتا انڈیا کو اس سے کچھ نہیں پڑے گا نقصان کس کو ہو رہا ہے جو جنرین میں جو مطلب لوگ اس لائک کے کیاروں لوگ کا علاج کیا جاں ان کی جانوں تر نہیں بچائی جا سکتی جن کی جان انڈیا میں بچائی جا سکتی وہ بچارے پاس گئے آپ دیکھو کچھ ٹوری بکچوڑی کر دی ہے لیکن فانس دوسرے کہیں بھائی پاس دوسرے کہیں میں وہی میں بار بار کہتا ہوں کہ بنگلہ دیش کو ریلیشن اچھے کر رہے ہیں پڑے گی بھارت کے بغیر وہ سروائیو نہیں کر سکتا سکتا تو آپ کو اس کے اوپر کیا کہنا ہے اپنی رائے آپ لوگ دیکھ کوئیٹ سکشن میں زیادہ بات ہے آپ وہ علاج تو گرہ نہیں سکتے اپنی رائے کوئیٹ سکشن میں دیجئے آپ کو بہت زیادہ کا رکی کا تویار بھائی